اسلام علیکم جی آج کی ہماری ریسپی ہے وہ فش کا سالن بناؤں گی آپ میرے ساتھ رہیے کہ آئیں ہم اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے ایک کپ آئل لے لینا ہے اس کے لیے ہم ایک مچھلی کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ کلو سے سوا کلو کے درمیان کی ہے اور ایک کپ ہم نے آئل لے لیا ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلے یہ دو درمیانی پیاز ہیں اس کو ڈال کے ہم گولڈن براؤن جو وہ فرائے کر لیں گے اس پیاز کو ہم گولڈن ہونے تک فرائے کریں گے میرے اس کو نکال کے ہم اس میں باقی چیزوں کے ساتھ میں اس کو گرائنڈ کرنا ہے تو آئے ہم پہلے جو آئیں اپنی پیاز کو گولڈن فرائے کر لیتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں ہماری جو پیاز tap بعض روいたے والا، اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور اس کو ٹھائنڈ کریں گے پیاز میں نے آپ کے سامنے پیاز میں ڈال دیں گے چھوٹے تین ہیں بڑے ہیں تو آپ دو لے لیں پیاز کے ساتھ شامل کر دیں اس کے بعد آپ اس کے اندر لے لیں یہ ایک چھوٹی پیالی دہی کی ہے یہ آپ لے سکے لیں اور یہ آپ اس کے اندر شامل کر دیں یہ تینوں چیزیں ہم ڈال کے گرینڈ کر لیں گے اچھا اس کے اندر آپ لسے ندرک بھی اس کے ساتھ شامل کر کے گرینڈ کر سکتے ہیں میرے پاس پیسا ہوا ہے تو میں پیسا ہوا وہ استعمال کروں گے اس کو ہم گرینڈ کر لیتے ہیں اور اس کی اچھی سی پیسٹ بنا لیتے ہیں ہم اب اپنے چولے کی طرف آگئے ہیں اور اب یہ وہ آئل ہے جس کے اندر ہم نے پیاز کو فرائے کیا تھا اس کے اندر ہم ون ٹی سپون میتھی دانا اس کو شامل کر دیں گے اور اس کو گرم کریں گے جیسے ہمارا میتھی دانا تھوڑا سا گرم ہوگا اور اس کا کلر چینج ہوگا تو اس کے اندر جو ہم نے مسالہ گرینڈ کی ہے اس کو ہم شامل کر دیں گے اور اپنے تمام مسالہ جات جو ہیں وہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ میتھی دانا اب ہمارا گرم ہوگئے اور یہ پکنے لگا تو اس کے اندر ہم یہ مسالہ جو بھی ہم نے گرائنڈ کیا ہے پیاس ٹماٹر اور دہی کا اس میں ہم یہ شامل کر دیں گے اس کو اچھی طرح ہلال ہے اور اس کے اندر ہم پھر اپنی باقی کے چیزوں کو شامل کرتے ہیں اس کے اندر ہم ہاف ٹی سپون حلدی شامل کریں گے وان ٹی سپون لیول ہم نے لال مرچے لے لینی ہے اس کے اندر ہم اس کے اندر وان ٹی سپون سالٹ کا ایڈ کریں گے یہ ہم نے وان ٹی سپون سالٹ ایڈ کرنا ہے اور وان ٹی سپون سالٹ اس کے اندر آ گیا اس کے اندر ہم نے اس کے اندر ایک ٹی سپون شامل کر دینی ہے دے ہی میرچ اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا صرف یہ کلر کے خوبصورتی کے لیے ایڈ کرتے ہیں اور اس میں ہم وان ٹی بل سپون شامل کر دیں گے پیسا ہوا دھنیا یہ تمام ہمارے ڈرائے مسالے جو ہیں وہ اس میں ہم نے شامل کر دی ہیں اس کے ساتھ ہی مسالہ ہم بھونیں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے اپنا لیسن ادرک لیسن ادرک ہم نے ٹو سے ٹی ٹی بل سپون جتنا بھی ہمارے پاس سو وہ ہم زیادہ اس میں استعمال کر سکتے ہیں یہ میں پاس ٹو ٹی بل سپون ہے اور باقی یہ تھوڑا سا یہ بھی میں ڈال دیتی ہوں اب ان تمام مسالہ جات کو ہم اچھی طرح بھونیں گے مچھلی ڈالنے سے پہلے مچھلی کا سالن جو یہ بہت پتلا شوربانی ہوتا یہ چٹھکی بھی مچھلی ہمارے گھر میں بنتی ہے تو اسی کی ریسپی میں آپ کو دے رہی ہوں پیاس کی آپ کی اس میں اپنی مرضی ہوتی ہے آپ نے ڈرک براؤن کر کے ڈال دیا یہ جی میتھی دانہ ڈالنے کے بعد یہ سارے مسالے کو ہم اچھے طریقے سے پکا لیتے ہیں جب تک کہ اس کا پانی جو وہ ختم ہوتا اور یہ تھوڑا ایسا گھڑا ہوتا ہے تو میں اس میں مچھلی ڈالوں گی اور مچھلی کو ہم اچھی طریقے سے بھونیں گے یہ جی آلموسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارا مسالہ اچھا بھون چکا اور اس نے کافی آئیل جو وہ چھوڑ دیا یہ بھونائی کی طرف آگیا ہے اب اس کے اندر ہم اپنی مچھلی کو شامل کریں گے یہ میرے پاس ایک درمیانے سا اس کی رہو فیش ہے اب ہم وہ اس کے اندر ڈالیں گے یہ پیسز ہم اس کے اندر رکھ دیں گے آپ نے جب مچھلی کو شامل کرنا ہے تو آپ اس کو تھوڑا بہت ہلا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آپ نے اس کو پتیلی پکڑ کے ہلانا ہے اور آپ نے اس کو چمچہ زیادہ نہیں لگانا ورنہ آپ کی مچھلی ساری جو وہ ٹوپ جائے گی یہ ہم نے اپنی مچھلی اس میں شامل کر دی ہے اور اب ہم اس کو جب تک یہ کچھی ہے اس کو ہم ایک دفعہ ہلا سکتے ہیں ایک سے دو دفعہ مگر اس سے زیادہ نہیں ورنہ ہماری مچھلی جو وہ خراب ہو جائے گی تو ہم یہ اپنی فش کو جو ہلا رہے ہیں اور اب ہم اس کو اس کے ساتھ کک کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر ایک مناسب سی گریوی چھوڑیں گے یہ جی اپنی مچھلی کو ڈالے ہوئے مجھے تقریباً کوئی پانچ ایک منٹ ہو گئے ہیں اس میں مسالہ جو ہے وہ تھوڑا اور اچھے طریقے سے میرا بھون گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اپنی مچھلی کو گلنے کے لیے تھوڑا دیر پکنے کے لیے چھوڑیں گے اس کو ہم نے بہت لمبا پتلا شوربہ نہیں اس کا ہوتا ایک درمیانی کنسسٹنسی کا شوربہ ہوتا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر پانی شامل کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو جو ہے دم پہ رکھ کے پکائیں گے تقریباً کوئی پندرہ سے بیس منٹ اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں اس کے اوپر ہم نے ایک دو چیزیں اور شامل کرنی ہے وہ ہم اس کے گل جانے کے بعد شامل کریں گے یہ جی کوئی دس سے پندر منٹ ہو گیا ہے میری مچھلی کو پکتے ہوئے اب اس کے اوپر میں کسوری میتھی تھوڑی سی شامل کر دوں گی دم پہ رکھنے کے لیے اور اس کے اوپر میں گرم مسالے کا شامل کروں گی اس میں تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ ڈال دیا ہے اب میں اسے پانچ منٹ کے دم پہ رکھوں گی اور ہم اپنی فش کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فش کا سالن ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں کمنٹ کر دیا کریں جو کوئی نئی ریسپی چاہیے ہو یہ ریسپی ہماری فیملی کی ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بہت شکریہ